ہلو فرنڈس اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام ہے محمد عظیب ملکم آپ سبی کا ہماری ایٹوگ چینل عظیم عربی نولیج پہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم پھر سے آپ لوگ کے لئے بیس نئے عربی جملے لے کے آئے جس میں ہم نے کام کے بارے بتایا جیسا کہ مجھے نوکری چاہیے یا پھر مجھے آپ کی ضرورت ہے یا تمہیں کونسی نوکری چاہیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو ابھی سیکھ لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر دے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دستو ہم شروعات کرتے ہیں مجھے چاہیے یا پھر میں چاہتا ہوں آج کی ویڈیو اسی پر ہے مجھے چاہیے یعنی چاہیے کے الفاظ سے جملے ہیں سارے تو ہم مجھے چاہیے اس کو عربی میں کیا بولیں گے ابغا ٹھیک ہے ابغا مجھے چاہیے یا پھر میں چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں میں کہنا چاہتا ہوں آپ بولنا چاہتے ہیں کسی کو میں کہنا چاہتا ہوں یعنی مجھے چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ عربی میں اس کو بولیں گے مجھے میں کہنا چاہتا ہوں انا ابغا اغول انا میں ابغا چاہتا ہوں اغول یعنی کہنا انا ابغا اغول میں کہنا چاہتا ہوں مجھے نوکری چاہیے یعنی میں کہنا چاہتا ہوں مجھے نوکری چاہیے یہ سارے جملے جو ہے بہترین آپ لوگ ویڈیو پوری ضرور دیکھنا تو مجھے نوکری چاہیے عربی میں اس کو بولیں گے ابغا شغل شغل بولتے ہیں کام کو اس کو آپ نوکری میں جوڑ سکتے ہیں انا ابغا شغل مجھے نوکری چاہیے مجھے کام چاہیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یعنی مجھے کام چاہیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کسی سے بول رہے ہیں نا مجھے کام چاہیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کیا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی سے ملے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی ملے آپ پوچھ رہے ہیں اشتبغہ ٹھیک ہے اشتبغہ کیا چاہتے ہو اشتبغہ اور اس کے بعد میں مجھے آپ کی ضرورت ہے اشتبغہ مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کیا چاہتے ہو مجھے آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو عربی میں اس طرح سے بول سکتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے احتاجک احتاجک اب وہ آپ کی ضرورت کسی بھی چیز کے لئے ہو سکتی کوئی کام ہو یا پیسے کی ضرورت ہو یا کوئی اور بات ہو تو احتاجک مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے یا پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے یعنی مجھے آپ کی مدد چاہیے جس کو آپ بول سکتے ہیں احتاج مساعدتک یعنی میں چاہتا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے مدد کی مساعدت اور مجھے نوکری چاہیے یا پھر آپ نوکری چاہتے ہیں تمہیں نوکری چاہیے پھر آپ نوکری چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں شغل نوکری یا پھر کام جس کو آپ بول سکتے ہیں تمہیں کون سی نوکری چاہیے آپ جس کے پاس گئے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کس کام کی ضرورت ہے یا آپ کام دینے والے آپ کے پاس کوئی آئے ہیں تو آپ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں اس شغل تحتاج اور اس کے بعد میں کس کو چاہیے آپ پوچھ رہے ہیں یا آپ جس کے پاس گئے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس کو چاہیے آپ نے پہلے اپنے لئے بتا دیا کہ مجھے چاہیے لیکن کسی اور کے لئے تو کس کو چاہیے من بغا یا ابغا بول سکتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام کیا ہے اب اس میں بھی آپ پوچھ رہے ہیں آپ کسی کو کام دے رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے پھر وہ کام کیا کرتے ہیں اپ بولتے ہو نا تو اش شغل لہوم اش کیا شغل لہوم شغل لہوم آپ بول سکتے ہیں اپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی آیا ہے اور آپ اس سے بول رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں بولتے ہیں نا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو اس کو عرب میں بولیں گے اشتبغہ منی یعنی مجھ سے کیا چاہتے ہو اشتبغہ منی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں مجھے نوکری دو یعنی آپ بول رہے ہو مجھے نوکری دو اس نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو آپ بول رہے ہو مجھے نوکری دو ہاں مجھے نوکری چاہیے مجھے نوکری دو تو اعطینی شغل اعطینی شغل یا پھر مجھے کام دو نوکری ہٹا ہے دیجئے آپ کام لگا سکتے ہیں مجھے کام دو اعطینی شغل میں آپ کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں kidding 게 دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا بتانا چاہتے ہوں آپ بھی جانتے ہیں لیکن اس کو عربی میں کیا بتانا چاہتا ہوتا ہے میں آہ روز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے نوکری مل گئی ہے یعنی میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا مجھے نوکری مل گئی ہے تو آپ اس کو عربی میں کیسے بولیں گے مجھے نوکری مل گئی ہے یا مجھے کام مل گیا ہے تو عربی میں آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں حسلت على الشغل مجھے کام مل گیا ہے پھر مجھے منظوری مل گئی ہے جس کو آپ بولتے ہیں یعنی کوئی کام ہو یا کوئی اور کسی اور چیز کی منظوری مل گئی ہے آپ کو وہ آپ بتانا چاہتے ہیں مجھے منظوری ہے میں نے سمجھانے کے لئے لگا دیا منظوری کے جب آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو حسل تعال المعافقہ حسل تعال المعافقہ اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ چاہیے آپ کو کچھ چاہیے یا پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بولتے ہیں نا تم کو کیا چاہیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو عربی میں کیسے بولیں گے تحتاج شئی تحتاج شئی آپ کو کچھ چاہیے یا پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں مجھے ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے مجھے ایک اچھے انسان بولتے ہیں جو بہت مطلب بات کرنے میں اور جس کا مزاج اچھا ہو تو مجھے ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے اس کو آپ عربی میں کیسے بولیں گے احتاج شخص کوئس احتاج چاہتا ہوں یا پھر مجھے چاہیے شخص آدمی کو بولتے ہیں کوئس یعنی اچھا اور اس کے بعد میں یہ میں ہی ہوں یعنی اس نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے یا پھر مان لیجے آپ کو تصویر دکھا رہا ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں مطلب یہ میں ہی ہوں تو اس کو آپ پر بھی بولیں گے ہادا آنا ہادا آنا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھے 20 جنگلے جو آپ لوگ کو بتا دیئے اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پلیس کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں تو پلیس شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس پھر سے ریکویسٹ ہے لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گیول پر کر دیں تاکہ ہمیشہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے میں ملتا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ